ہلو نمشکار دوستو میں ہوں پرکاش اور آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں مسن ابروڈ چینل پر اور آج دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوازکوشیا ان ڈیمینڈ اوکیوپیسن لس کے بارے میں لاسٹ ٹائم میں ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا نوازکوشیا پین پی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد پین پی ویڈاوڈ جاب آفر کے بارے میں بتایا تھا ایکسپرس انٹری کے اندر اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا ساہے تو میرے مینڈ سے سکپ کر گیا تھا اس میں جو بی کٹیگری ہے کٹیگری ٹو دو سیکنڈ کٹیگری جو تھی ہماری ایکسپرس انٹری کی وہ ابھی کلوز ہے بہت یہ بہت جلدی اوپن ہونے والی ہے اور جیسے ہی اوپن ہوتی تو اب میں آپ لوگوں کے لیے اس کا ایک سپیشل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں نوازکوشیا ان ڈیمینڈ اوکیپیشن لسٹ کے بارے میں اور کون کون سی کٹیگری ہے یہ سب ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نوازکوشیا پی این پی ان ڈیمینڈ اوکیپیشن لسٹ 2018 اب 2018 میں کون کون سی ایسی جابس ہیں کون کون سی ایسے اوکیپیشن ہیں جن کی نوازکوشیا میں کافی زیادہ ڈیمینڈ ہے اگر ہم لیبر مارکٹ کی بات کریں تو لیبر مارکٹ کافی اچھا ہے وہاں پہ 2018 میں آپ کو کافی اچھا لیبر مارکٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو ہیلتھ کیئر اور ایڈیوکیشن میں آپ کو زیادہ جاب ملنے کی اس میں سنبھاؤنا ہے ٹھیک ہے تو جلیے ہم بڑھتے ہیں آگے اب ایلیزیبیلٹی ریکوارمنٹ کیا ہے نوازکوشیا ڈیمنڈ اوکیپیشن میں اپلائی کرنے کے لیے جاب آفر آپ کا ہونا چاہے کسی بھی ایمپلور کی طرف سے نوازکوشیا میں جس کی کمپنی ہو جو بھی ایمپلور آپ کو جاب آفر پروائیڈ کرے وہ نوازکوشیا میں بیسٹ ہو آپ کی ایز 18 سے 49 ایئرز کے بیچ میں ہونی چاہے آپ کے جو انگلس یا فرنچ لینگویج کی ایبیلٹی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں صرف انگلس کی سی ایل بی سکس یا سیون آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں سی ایل بی فور فائب میں بھی آپ کو مل جائے گا بیٹر اگر آپ کا سی ایل بی سکس ہے تب ہی آپ کا ہو پائے گا اس میں اس کٹیگری میں اوکے ون یئر کا ورک ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہے جس بھی اوکیپیشن ماب اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کا انڈیا کا ہو یا پھر کسی بھی آپ کی ہوم کنٹری کا ہو یا پھر نواز کوشیا کینیڈا کا ہو تو یہ ماننی ہے اوکے اس کے بعد ہے ایکیویلنٹ کوالیفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے اب آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اگر آپ کی ایڈیوکیشن کی بات کریں وہ کینیڈین ایڈیوکیشن سسٹم کے اکارڈنگ ہونی چاہیے اب کینیڈین ایڈیوکیشن سسٹم کے اکارڈنگ آپ اپنی ایڈیوکیشن کو کیسے ایسیس کریں گے اس کے لیے جو ورڈ وائٹ باڈی ہے جس کے تھرہو ایڈیوکیشن کو ایسیس کیا جاتا ہے ایڈیوکیشن کریدینشلز کو ایسیس کیا جاتا ہے تیاریس کارڈ ویس ورڈ ایڈیوکیشن سروسز اور اس میں آپ نے ایسی اے کلیر کروانا پڑے گا جیسی آپ ایسی کلیر کرتے ہیں اور ایسی کلیر کروانے کے بعد ہی آپ یہاں پہ اپلائی کر پائیں گے کیونکہ یہ انڈر ایکسپریس انٹری ہے تو پھر آپ کو سارا ویس کے پروسس سے کچھ ارنا ہی پڑے گا اور میں آپ کو یہاں پہ ان لوگ کے لیے بتا دوں جو لوگ سکھیں ملیپار یونیورسٹی سے ڈگری ڈیپلومہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے ویس کلیر نہیں ہو پائے گا ان لوگوں کے لیے اس کے بعد ہے آپ کا پٹیکلر انٹینشن ہونا چاہیے آپ کے اندر سٹرانگ فیلنگ ہونی چاہیے یا پھر آپ نے جو امیگریشن آفیسر ہیں ان کو بلیب دلوانا ہے ان کو یہ شو کرنا ہے کہ آپ صرف نوہ سکوشیا میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ سے پوچھے جائیں گے کہ آپ کسی اور پروینس میں وہاں جا کے موو ہوں گے تو آپ نے سمپلی منع کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ ڈاکیومنٹ آپ نے شو کرنے پڑیں گے اب بات کرتے ہیں اوکیپیشن لسٹ اینو سی کوڈ یہ ہے کٹیگری اے فور اپلیکنٹ ویتر جاب آفر یہ آپ لوگوں کے لیے ہے جو ابھی اوپن ہے اور یہ ابھی اوپن رہے گی اس کے بعد ہے کٹیگری بی جس کی بعد میں کل کر رہا تھا ویڈاوٹ جاب آفر کٹیگری بی ابھی کلوز ہے بٹ یہ اوپن این کلوز ہوتی رہتی ہے تو جب بھی اوپن ہوگی نیکس ٹائم میں آپ لوگوں کو اس کے لیے اپ ڈیٹ کر دوں گا اوکے اب ہم بات کرتے ہیں اوکیپیشن لسٹ کی کون کون سے اوکیپیشن ہے اینو سی کوڈ ہے یہ اس کے لیبل ہے فینینسل آڈیٹرز این اکاونٹنٹس اکاونٹنٹس کی کافی اچھیو اوڈیٹرز کی فینینسلیٹڈ جو سی اے لوگ ہیں اکاونٹنٹس ہیں جس کا بھی فینینسلیٹڈ کوئی بھی کوئی بھی ورک ایکسپیرینس ہے ایڈوکیشن ہے تو وہ لوگ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر میں بینک میں آفیسر ہوں بینک کلرک ہوں تو آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ایڈمیسٹریٹیو ایسسٹنٹ دیکھیں کچھ لوگوں نے مجھ سے کمنٹ بھی کیا تھا کہ سر میں تین سال سے ایڈمیسٹریٹیو ایسسٹنٹ ہوں کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں yes you can apply if you have a job offer اس کے بعد اکاونٹنگ ٹیکنیشن اینڈ بک کیپر سیویل انجینیرز دیکھیں سیویل انجینیرز کے کافی اچھے ڈیمانڈ ہے وہاں پہ اور اس سال کافی زیادہ آپ کو یہاں پہ اوپننگ دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد انفرمیسن سسٹم انیلیسٹ اینڈ کنسلٹنٹ دیکھیں آئی ٹی سیلیٹڈ جو بھی پروفیشنلز ہیں وہ لوگ apply کر سکتے ہیں کمپیٹر پروگرمیرز سافٹر انجینیرز کی بات اگر میں کروں یہ لوگ ہیں انٹریکٹیو میڈیا ڈبلیمنٹ آئی ٹی سیلیٹڈ ہے اس کے بعد کمپیٹر نیٹوک تیکنیشنز کمپیٹر نیٹوک تیکنیشنز وہ لوگ ہیں جن کے پاس نیٹوکنگ سے لیٹڈ ڈیگری ڈیپلوما ہے ایکسپیرینس ہے وہ لوگ apply کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ apply کر سکتے ہیں جن کے پاس certifications ہیں جیسے کی ccna ccnp کی certifications ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں بسر آپ کے پاس اس سے لیٹڈ آپ کا experience ہو اور یہ category b میں آتا ہے اوکے اور یہاں پہ آپ confused مت ہوئے گا category b میں آتا ہے but یہ ابھی open ہے اگر آپ کے پاس job offer ہے without job offer ابھی close ہے user support technician ٹھیک ہے جیسے IT help desk ہے اگر آپ experience IT help desk میں particular domain میں آپ experience ہے تو آپ اس کے لئے apply کر سکتے registered nurse and registered psychiatric nurses ٹھیک ہے registered nurses جو بھی ہیں آپ لوگ apply کر سکتے ہیں ٹھیک اور اگر آپ physicians ہیں آپ Canadian government نواز scosia جو government ہے انہوں نے ایک نئی stream open کی ہوئی ہے جس کو physician stream کہہ رہے ہیں اور اس میں تین type کے ہیں general physicians ہیں family physicians ہیں یا specialty physicians ہیں ان لوگوں کے لئے vh scope ہے اگر آپ اس category میں آتے ہیں job offer ہے آپ کو physician ہے job offer چاہیے آپ کو nova scosia health authority ہے آپ کو job offer چاہیے یا پھر job offer ہونا چاہیے Isaac Walton Clam health care centers جو کی آپ کا nova scosia capital health fix per based ہے اور یہاں سے آپ کے job offers ہیں تو آپ کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد license practice practical nurses college and other vocational instructors like اگر آپ particular کوئی teacher کسی بھی field میں teacher ہیں like اگر آپ بات کرتے ہیں آپ education میں بات کریں mainly demand ہے IT سے related اگر آپ IT teacher ہیں آپ نے phd کیا ہو ہے تو پھر آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کافی اچھا option ہے یہاں پہ آپ apply کر سکتے ہیں social land community service workers financial sales representatives آپ لوگ کا یہ NOC code ہے category skill level category بھی تو ان سب categories میں آپ apply کر سکتے ہیں کافی اچھا scope ہے نواز اسکوسیا میں پھر بھی اگر لوگ کوئی doubt ہے تو آپ مجھے comment کر پوچھ سکتے ہیں پھر میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں نواز اسکوسیا category b without job open ہوگی اور جیسے open ہوتی ہم آپ لوگ کو update کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو ملتا ہوں دوستو اگلے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں thank you have a good day bye bye